بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ سے لاہور کے مشہور ملکی مرک چنے کی کمرشل ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت مزیدار اور ایزی ریسپی ہے ایک دفعہ گار میں بنائیں گے تو کھانے والے ضرور پوچھیں گے کون سے خوٹر سے مگوائے ہیں بہت زبردست کریمی ٹیکچر والے کھوئے کی طرح مزیدار چنے بنیں گے تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں آپ نے ویڈیو بغیر سکپ کے یہ آہر تک ضرور دیکھنی ہے میں نے یہ آدھا کلو چنے ایک رات پہلے پانی میں بھو دیئے تھے اور پھر صبح کو ون ٹی سپون نمک اور ہاپ ٹی سپون میٹھا سوڑا ساتھ تین گلاس پانی ڈال کر پریشر ککر میں دس منٹ ویسل لگا کر بوائل کر لیے ہیں اور یہ ون تھرڈ کپ بوائل چنے نکال لیے ہیں ساتھ میں یہ چنے کا بوائل پانی یہ بھی الگ کر لیا تھا اس پانی کو ضائع نہیں کرنا اسے بھی استعمال میں لائیں گے اصل منرل اسی پانی میں ہوتے ہیں اب یہ چنے جار میں ڈال کر ساتھ یہ بوائل چنے والا پانی تھوڑا سا ڈال کر پیس بنا لیں گے اور یہ اس طرح کے ٹیکچر میں پیس بنانی ہے اسے اتنی ہی کوانٹی میں بنانا ہے زیادہ پیس نہیں بنانی اب ملکی مرگ چنے بنانے کے لیے پہلے کڑاہی میں ایک کپ کوکنگ آئل ڈال کر گرم کر لیں گے اور پھر یہ آدھا کلو چکن اسے اچھی طرح سے دو کر چھلنی میں داس منٹ پہلے رکھ دیا تھا چکن آئل میں ڈال کر گیس کا فلیم ہائی کر کے اسے لائٹ گولڈن کر لیں گے مائی ویورز ویڈیو کو سکیپ نہیں کریں یہ ملکی مرگ چنے بہت مزیدار بننے والے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ڈریس کر دیں چکن لائٹ گولڈن ہو چکا ہے گیس کا فلیم آپ کا کے چکن نکال لیں گے ایک دفعہ اگر آپ نے یہ ملکی مرگ چنے گھر میں بنا لیے تو آپ کو بزار سے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب اسی آئل میں کچھ ثابت مسائلے ڈال دیں گے ایک دارچینی سٹک پانچ سے چھے لانگ پانچ سے چھے سبس لچی دو بڑی لچی ہاک ٹی سپون سابت کالی میٹ اور ایک بادیاں ڈال کر پندرہ سے بیس سیکنڈ سلو فلیم پر فرائی کریں گے گیس کا فلیم ہائی نہیں رکھنا تاکہ مسائلے جلے نہیں اب پیاز کی پیس ڈال کر گیس کا فلیم ہائی کر دیں اور لائٹ گولڈن ہونے تک فرائی کریں تین منٹ کے بعد جب پیاز کا کلر چینج ہو جائے تو ون ٹیبل سپون ادرک لسن پیس ڈال کر تین منٹ فرائی کریں گے پیاز کا کلر ہلکا براؤن ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز لائٹ براؤن ہو چکا ہے اس سے زیادہ ڈارک کلر نہیں کریں اب گیس کا فلیم سلو کر کے مسائلے ڈال دیں گے ٹو ٹی سپون فشک دنیا کرش کر کے ڈالیں ہشبو اچھی آئے گی ون ٹی سپون زیرا پوڈر ون ٹی سپون برکر پیسی لال میٹ ہاف ٹی سپون خلدی ڈال کر مسائلوں کو تین منٹ تک بونیں گے گیس کا فلیم میڈیم کر دیں بوائل چنو والا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے اور مسائلہ بونتے جائیں گے اب یہ باقی والا سارا پانی بھی ڈال کر بونیں گے دو سے تین منٹ مسائلوں کو اچھی طرح سے آئل نظر آنے تک بوننا ہے اگر آپ کے پاس بوائل چنو والا پانی نہ ہو تو نارمل سادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں مسائلے اچھی طرح سے بون چکے ہیں اور آئل مسائلوں سے الگ ہو گیا ہے اب فرائی چکن ڈال کر دو میٹ مسائلوں کے ساتھ بونیں گے ہم یہ ملکی مورگ چنے بنا رہے ہیں جسے آپ کھوئے والے چنے بھی کہہ سکتے ہیں میں نے یہ آدھا کلو سے تھوڑا کم فور ہنڈرڈ ایمیل فریش دودھ ملائی سمیت لیا ہے چکن بونتے وقت تھوڑا تھوڑا دودھ ڈالتے جائیں گے اور چکن دو سے تین منٹ تک بونیں گے مسائلوں کی خشبو آنا شروع ہو گئی ہے چکر اور مسائلوں کے اوپر خوبصورت کلر آ گیا ہے اب چنوں کی جو پیس بنائی تھی ڈال دیں گے جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہلا کر یہ بھی ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اس پوائنٹ پر آپ جاہیں تو ہافٹی سپون کٹی لال مرچ ڈال سکتے ہیں ورنہ سکیپ کر دیں یہ اوپشنل میں ہے نمک اور میچ آپ ایز ای ٹیسٹ ڈالیں مکس کر کے ایک منٹ آئل نظر آنے تک بھوننا ہے تو یہ دیکھیں آئل الگ ہو چکا ہے اب دو چمچ یا ہاف کپ یہ آئل نکال لیں گے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اسے کیسے استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اتنا یہ آئل نکال لیا ہے اب اسے سائٹ پر رکھ کر تھوڑا سا مزید دودھ ڈال کر مسالے سموتھ کر لیں گے اب ساتھ ہی بوائل چنیں ڈال کر مکس کر لیں گے ساتھ ہی باقی بچا ہوا سارا دودھ بھی ڈال دیں گے میں نے یہ دودھ ایک گلاس سے تھوڑا زیادہ 400 ایمل فریش دودھ لیا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چنوں کے اوپر کریمی ملکی ٹیکچر آ گیا ہے نمک ہم نے پہلے نہیں ڈالا اب اس پوائنٹ پر 1 ٹی سپون نمک ڈال دیں گے 1 ٹی سپون نمک چنیں بوائل کرتے وقت ڈالا تھا اور 1 ٹی سپون ابھی ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون کالی مچ کرچ کر کے ڈال دیں گے پوڈر نہیں ڈالنا ہلکی سی کرچ کر کے کالی مچ ڈالیں گے 1 ٹی سپون گرم سالہ بھی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے سب مکس کر لیں گے گیس کا فلیم میڈیم اور سلو کے درمیان کر دیں اور اب گریوی کے لیے آپ جتنا چاہیں پانی ڈال دیں پہلے تھوڑا پانی ڈال کر مکس کریں گے اور پھر تھوڑا مزید ڈال دیں گے اس طرح سے میں نے ہاف کپ پانی ڈالا ہے آپ ایک سے ڈیٹھ گلاس تک پانی ڈال سکتے ہیں اب کور کر کے چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم پر پکنے دیں پانچ منٹ کے بعد لیڈ اٹھا کر چمی سے ہلائیں گے اب اسے ایک زبردست فلیور دینے کے لیے 1 ٹی سپون بار کر تکہ مسالہ ڈال دیں گے اسے بہت زبردست ٹیسٹ اور فلیور آئے گا ہاف ٹی سپون گرم سالہ مزید ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون گرم سالہ پہلے ڈالا تھا اور ہاف ٹی سپون ابھی ڈال دیا ہے آپ نمک اور میڈ چیک کر کے ایز ای ٹیسٹ ڈالیں ساتھ ہی ساتھ سے آٹھ لمبی سبز میڈیں ثابت ہی ڈال دیں اور مکس کریں یقین کریں یہ ملکی مورک چنے اتنے مزیدار بنیں گے کہ آپ بزار سے لانا پھول جائیں گے چمی سے پین کی سائیڈ سے مسالہ اتار کر کور کر دیں اور سلو فلیم پر دو منٹ پکنے دیں دو منٹ کے بعد لیڈ اٹھا کر چمی سے ہلائیں اور فلیم آف کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست ٹیکچر والے ملکی مورک چنے تیار ہیں اب جو آئل نکالا تھا آخر میں چنوں کے اوپر اس طرح سے پھلا دیں گے بہت زبردست لک اور فلیور آئے گا تھوڑا سا آئل بچا لیں گے گھر میں اگر میمان آئے ہوں تو صبح ناشتے میں یہ چنے بنا کر نان یا پھر پراتھے کے ساتھ سرب کریں اب مورک چنے سرونگ ڈیش میں ڈال دیتے ہیں ویڈیو اگر پساند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں یہ آپ کی طرف سے انعام ہوگا باقی آئل جو بچا ہے چمی سے اس کے اوپر اس طرح سے پھلا دیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست بزار سے کہیں زیادہ مزیدار یمی کھوئے والے ملکی مورک چنے تیار ہیں ضرور ٹرائی کریں اور اگر ریسپی پساند آئے تو نام اور سٹی کے ساتھ کمنٹس باکس میں منچن کریں ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے آخر میں ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی